بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس کون کون سی آپشنس آویلیبل ہوں گی تو آئیے سیڈنٹس پھر آج کیا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سیڈنٹس یہ ہمارا یونٹ نمبر ایٹ ہے جس کا نام ہے ایڈٹنگ ان مارکسوفٹ ایکسل سیڈنٹس یونٹ نمبر ایٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بھی بتانا چاہوں گا یہ کہ آپ کو یونٹ نمبر جو سیون ہے وہ اچھی طرح آنا چاہیے کیونکہ یونٹ نمبر سیون کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا تھا مارکسوفٹ ایکسل سے لیٹڈ وہی چیزیں یہاں پہ یوز ہوں گی ہم ان کو استعمال کریں گے اب یونٹ نمبر ایٹ کے اندر لیکن اگر آپ کو اس کا کونسیپ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو پرولم فیس کرنی پڑھ سکتی ہے اس لئے آپ جو پریویس یونٹ کے لیکچرز ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یاد رکھئے تاکہ آپ کو یہاں پہ کوئی مشکل پیش نہ آئے تو صورت آج کی لیکچریں اندر ہم دیئے دیکھیں گے کہ ہاو ٹو سیلیکٹ سیلز کہ آپ نے ورکشیٹ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ کر کے بتاؤں گا آپ میرے ساتھ ساتھ بیر آپ کو اس مارکسوفٹ ایکسل اویلیبل ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ کیجئے گا ادر ویس آپ لوگ یہاں پہ ابھی دیکھ لیجئے اور پھر نیکس ٹائم آپ لوگ خود سے کر کے اس کو ضرور دیکھئے گا اس کو صورت ہم دیکھیں گے ہاو ٹو سیلیکٹ ملٹیپل رینجز سیمٹینیسلی رینجز کو اگر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو کیسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہاو ٹو سیلیکٹ آ رینج دیٹس آوٹ آف ویو اس کے ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے کام ہوگا پھر ہم بات کریں گے ہاو ٹو سیلیکٹ آن انٹائر رو کہ کمپلیٹ رو کو اگر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو کیسے آپ سیلیکٹ کریں گے then how to select an entire column کہ اگر انٹائر کولم کو آپ نے select کرنا ہے تو کیسے select کیا جائے گا اور last میں آج دیکھیں گے ہم کہ how to select an entire worksheet کہ complete اگر worksheet کو آپ نے select کرنا ہے تو آپ کیسے select کریں گے تو students میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے steps اور یہ ساتھ ساتھ میرے آپ بھی کریں اگر Microsoft Excel Office available ہے اس کو open کر لیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کیجئے گا otherwise اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے ہاتھ سے پھر بعد میں اس کی practice ضرور کی جائے گا کیونکہ students یہ practical work ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے آپ کو یہ چیز clear نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو یہ چیز یاد رہے گی تو students سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ how to select cells کہ اگر آپ نے cells کو کسی worksheet کے اندر select کرنا ہے تو آپ کیسے select کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ Microsoft Excel کی worksheet کو open کریں گے ہم نے open کی آپ کو already کچھ یہاں پر data لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا screen کے اوپر students یہ data میں نے already put کر دیا ہے آپ لوگ خود سے data کو put کر سکتے ہیں یا ایسی data کو آپ use کر سکتے ہیں اب اس میں ہم دیکھیں گے select کیسے ہم کریں گے cells کو different methods ہمارے پر اس کے available ہے methods کو one by one آپ کو جو details سے بتا دیتا ہوں پہلا method ہے اس میں ہم کیا کریں گے number one کے اوپر click in the first cell پہلے cell میں ہم click کریں گے mouse سے click کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے hold down کریں گے shift key کو آپ کے keyboard کے اوپر shift کی key موجود ہوگی اس کو آپ نے hold down کرنا ہے mean اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے shift key and click in the last cell until the required cells are selected جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے hold کرنا ہے shift key کو اور پھر آپ نے last cell تک جہاں تک آپ نے select کرنے ہیں cells وہاں تک آپ جو اس کو hold ہی رکھیں گے اور اپنے کرسر کو move کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے جو cells ہیں وہ select ہو جائیں گے دوسرے ایک method تو آپ کو یہ ہے آپ اس طریقے سے اس کو select کر سکتے ہیں دوسرا method یہ ہے کہ place the cell pointer in the first cell of the range to be selected یہ method اس کا first point جو ہے وہ method number one کے first point دونوں کا same ہے اس میں کوئی آپ کے change نہیں ہے difference نہیں ہے لیکن second کے اندر difference ہے second کے اندر ہم کریں گے drag the mouse diagonally until all the required cells are selected پہلے method میں ہم نے shift key کو use کیا تھا لیکن اس method میں mouse کے through جو ہے وہ کیا کریں گے ہم select کر لیں گے different cells کو جس طرح آپ سکین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں دوسرا یہ ہے method number two تھا cell کو select کرنے کا ایک اور method مجھوڑ ہے پہلا cell range میں جو آپ نے select کرنا ہے اس پہ click کریں آپ اس کے بعد آپ کیا کریں shift key کو آپ نے جو hold down کرنا ہے and using the arrow keys move to the lower last cell and then release the shift key جسنا third method کے through بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں difference آپ نے تینوں method کے through cell کو select کرنا سیکھ لیا یہاں میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کیسے یہ کام ہوگا لیکن اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں perform کیا تو بعد میں اس کو ضرور perform کیجئے گا کیونکہ یہ methods آپ کے exams میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ select کرنے mean cell کو select کرنے کے جو different methods ہیں وہ کون کون سے ہیں اور آپ ان کو explain کریں تو آپ کو یہ طبیح method یاد ہوں گے جب آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہوگا since یہ کام اپنے ہاتھ سے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو problem face کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکنگر آپ نے اس کی practice کی ہے تو پھر یہ آپ کو easily یاد ہو جاتی ہے تو ہم کیسے ان کو select کر سکتے ہیں since previous جو بارا unit تھا اس کے درے ہم نے بات کی تھی کہ range of cells کیا ہوتی ہے وہ ڈیل آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب اسی کو ہم یہاں پہ use کریں گے کہ اگر آپ نے select کرنی ہے multiple ranges ایک ساتھ تو پھر ہم کیسے اس کو select کر سکتے ہیں again same جو file ہے میں نے previous کے اندر use کی وہی میں اس میں بھی use کروں گا آپ کے سامنے file نظر آ رہی ہے اب اس میں ہم اور سار سار دیکھ بھی لیجئے کہ وہ steps کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے number one is select the first range of cells آپ کی جو first range of cells ہے اس کو آپ نے select کر لیا جیسے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں then number two کے اوپر hold down control key آپ کے keyboard کے اوپر control کی جو کی ہے اس کو آپ نے hold down کرنا ہے اور then select the next range اور پھر next range جو ہے وہ select آپ نے کر لینا ہے اس طرح آپ different ranges کو select کر سکتے ہیں simultaneously number three کے اوپر continue holding down the control key and select another range of cells and when you finish release the control key اور جتنی بھی آپ نے ranges select کرنی ہے آپ select کر سکتے ہیں لیکن control key کو آپ نے hold down رکھنا ہے یعنی اس کو آپ نے press کر کے رکھنا ہے جب آپ جتنی ranges آپ نے select کرنی ہے اور select کر چکے تب آپ اس کو release کر دیں گے دوسرے اس طرح آپ جو multiple ranges کو simultaneously جو select کر سکتے ہیں دوسرے آپ اس کو کر کے ضرور دیکھیں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف آپ نے سننا نہیں ہے آپ نے اس کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر محسوس ایکسل کے اوپر implement کر کے ضرور دیکھنا ہے سننس اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر select کرنی ہے range that is out of view اب out of view کا کیا مطلب ہے سننس possible ہے کہ ابھی تو جو آپ کو data یہاں پر نظر آرہے وہ آپ کو ایک ہی sheet کے اوپر ایک ہی screen کے اوپر آپ کو اور آپ کو screen کے اوپر as it is نظر نہ آئے آپ جب scroll down کریں گے پھر آپ کو وہ نظر آئے ان کو اگر آپ نے select کرنا ہے ranges کو تو آپ کیسے select کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ پاس option موجود ہے میں آپ کو option بتا رہتا ہوں کہ کیسے آپ select کریں گے number one is click in the first cell of the range to be selected اس کے بعد اپنے keyboard سے press f8 کرنا ہے سننس f8 یہ ہے وہ کیا کرے گی اس کے بعد mean f8 کو جب press کریں گے the status bar will show the extend indicator ہم ایک extend indicator یا ext اس کو inshort کہتے ہیں یاد رکھے exam میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے extend indicator کے بارے میں out of view جو آپ کی ranges ہوتی ہیں ان کو آپ نے select کرنا تو extend indicator کو use کرتے ہیں حقی Microsoft Excel 2010 کے اندر یہ option موجود ہے اس ext یا extend indicator جو status bar کے اندر آپ کو show ہو جاتا ہے اس کو use کرتے ہوئے out of view آپ کی جو ranges ہیں ان کو select easily کر سکتے ہو جس طرح آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا کہ آپ نے اس کو select کر نا ہے again اس کو کر کے دیکھیں گے جب تک آپ کر کے نہیں دیکھیں کہ تب تک آپ کو یہ چیز clear نہیں ہوگی کو آپ پریس کریں گے تو آپ کا extend indicator کا function ہے وہ turn off ہو جائے گا پھر وہ use نہیں ہوگا تو یہ چیز آپ نے یاد اکھنی ہے اگر آپ select کرنی entire row کیونکہ rows کے اوپر اور columns کے اوپر جب form form کرواتے رہتے ہیں تو entire row اگر آپ select کرنی تو کیسے select کرنی ہے again آپ کے سامنے سکین کے اوپر data آپ کو نظر آرہ ہے اس data میں ہم دیکھتے ہیں پہلا step کیا ہوگا click in the row heading number at the left edge of the worksheet آپ دیکھ سکتے ہیں left edge of the worksheet آپ کو row numbers نظر آرہ ہیں جو row آپ نے select کرنی ہے وہ cursor کو mean کسی بھی row کے اوپر اگر آپ کسی بھی جگہ پہ یا وہ cursor موجود ہے اور آپ اس کو select کرنا چاہتے ہیں اس specific row کو تو keyboard سے shift plus space bar shift اور space bar کو آپ نے اکٹھے press کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے entire row جو سیلیکٹ ہو جائے گی یہ دونوں method آپ use کر سکتے دونوں methods کے through آپ کیا کر سکتے آپ complete row ہے اس کو select کر سکتے اور جو بھی اس پر function perform کروانا ہے آپ پر perform کروا سکتے ہیں اگر آپ نے several mean ایک سے زیادہ row select کرنی ہے to select several adjacent rows drag the mouse over row headers row اور اس کے ساتھ ابھی منبعات کی adjacent rows mean اگر آپ row number 2 select 3 4 5 تو یہ آپ کی اکٹھی rows mean adjacent neighboring rows 2 3 4 5 اس کے لئے تو آپ mouse کو use drag کریں گے تو آپ کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ row number 2 select کرنی ہے row 3 select 4 5 6 کرنی تو پھر آپ کس طرح کام کریں گے non adjacent جو آپ rows ہیں اگر آپ ان کو select کرنا تو پھر آپ کیسے کرتے ہیں آپ control key کو press کرنا اور as you click each row header control key کو press کرتے ہوئے یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اگر آپ select non adjacent rows select کرنی تو کیسے کرنی ہے اور adjacent rows select کرنی تو کیسے کرنی ہے دونوں کا method جو وہ different ہے اب rows کی ہم نے بات کر لی اب بات کہ انٹائر column کو select کرنا تو کیسے کریں گے جس very very simple first step click the column heading letter at the top edge of the worksheet جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ بھی سکتے row میں یہ کیا تھا column letter جہاں پہ mention ہے وہ پہ جا کے آپ click کریں گے تو کیا ہوگا آپ complete column ہے وہ select ہو جائے گا دوسرا method ہے control plus space bar اگر row select shift plus space bar اگر آپ column select کرنا ہے control plus space bar یہ دونوں میں difference ہے اس difference کو یاد رکھنے shift اور control یہ دونوں different keys ہیں ان کو یاد رکھنے اس کو confuse نہیں کرنا mix نہیں کرنا again یاد کیسے ہوگا جب تک آپ اس کو خود سے کر کے نہیں دیکھیں گے اس طرح آپ دونوں طریقوں سے کولم کو select کر سکتے ہیں آج کے بات کرتے ہے اگر آپ complete worksheet کو select کرنا تو آپ کس طرح آپ اس کو select کر سکتے ہیں سمپل یاد رکھیں گا word کے اندر بھی کام ہوتا ہے Excel کے اندر بھی اس طرح کام ہوتا ہے کہ control plus a کو press کرتے ہے تو کنٹرول a یا کی بور سے پریس کیا تو آپ کی entire worksheet ہے وہ select ہو جائے گی اور آپ کوئی بھی function perform کروا سکتے ہیں ابھی ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا ہم نے different دیکھا ہم نے کسی Excel کو دیکھا یا range of cells کو دیکھا یا rows کو select کر دیکھا یا column کو کنٹرول a پریس کریں گے تو آپ entire worksheet select ہو جائے گی تو آج کے lecture کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے اگر selection کرنی ہوں different ranges کی rows کی columns کی یا entire worksheet کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ selection ہمارے next جو lectures ہوں گے اس میں یہ use ہوں گی کیونکہ next lecture کے اندر جو data موجود ہے اس data کے اوپر کوئی نوع formatting کا function perform کروا کے دیکھیں گے تو اس کے لئے پھر سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں ہمیں specific row یا column یا cell ہمیں select کرنا پڑتا ہے select کے بارے میں میں نے آج کے lecture کے اندر آپ کو detail سے بتا دیا اس کو اچھی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمارے next lectures ہیں وہ previous lectures جو ہوں گے ان پہ depend کریں گے آپ ابھی کے